دس منٹ لامنگا تے میرا دسون و نبی ان کا رحمت اللہ علیہ وسلم بند گیا ہے چانے بڑا ہوتے بھی میرے آقا دی رحمت مرسانہ ہوتے بھی میرے آقا دی رحمت پڑی دے ہوتے بھی میرے آقا دی رحمت ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چندے یارے نے جنگل دے بچوں گزرے نے ایک ہرنی ہواد دی دیئے کہ از آگی سے یار رسول اللہ کہ یار رسول اللہ میری عدد پڑھاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطبقیوں نے اس حضرین تی طرح چل دے چل دے کی آکے بیٹھ رہے نے کہ وہ حضرین افجار دے بچوں باندے وہ حضرین افجار دے بچوں باندے حضرین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچ دینے کہ تُو جال اچھکی میں ماندر تیرکی ہویا ہے کہ وہ حضرین ہی کہتی یہ کہ سنا کی میں دردان دی کہانیاں رسول اللہ سنا کی میں دردان دی کہانیاں رسول اللہ میں تو سیمبر کے پالوں سنا کی میں دردان دی کہانیاں کہانیاں رسول اللہ قلب قیدو قلب قیدو حبیبی یا رسول اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ ایسا رسول اللہ کہاں رسول اللہ مال رسول اللہ رسول اللہ جو خات بچے بو کہنے ہیں وہ میرے نلوادہ کر کے گئی ہے کہ اپنے بچے ہم دو دبلا کیا جاوے گی تو شکاری کہنے ہیں کہ قدیعہ نہیں بھی ہویا ہے کہ جانوار جارج جو نکلے ہیں وہ واپس آ جاوے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نہیں کہ میں کوئی آمی انسان نہیں ہیں میں اللہ نبی یہاں میرے نلوادہ کر کے گئی ہیں کہ آ جاوے گی گفتگو اور اسی کی حضنی اپنے بچے رول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدیعہ دے چاہ کے گئی تو شکاری یہ سارا واقعہ بھی گئی نا سلطان بھی گئی میرے قدیعہ سونے آقا دے قدیعہ دے چاہتا ہے کہ کہتا ہے یار رسول اللہ میں مات کر دے ہو میں نے آج پتا چلے ہے کہ تسیل اللہ دے سچے نبی ہو تو شکاری کی کہتا ہے کہ یار رسول اللہ میں آج پیچھے اس حضنی روح ازاد کر دیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت دوش چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حضنی روح ازاد کر دے جا حضنی تو آج پیچھے شکاری نے جال تو آزاد ہے شکاری روح کی مخاتب کر دے شکاری روح کلمہ پڑھایا تو مسلمان کر دیتا یہ پھڑوایا کہ جا حضنی روح پیچھے تو نحنم نیاق تو آزاد ہے یہ حضنی دور کی دور نہیں جا رہی ہے دیکی فرد نہیں جا رہی ہے موسیقی 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 سوڑا جگتے آیا آیا مہارا خوشیاں آزالا سوڑا جگتے آیا مرے آقا ہی دے رحمت اللہ علیہ وسلم میں اپنے آقا دینا ہمت دستا جاما ایک دفعہ مرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اوہ کر صدیق صدی اللہ علیہ وسلم آپ دینا وڑھ رہے ہیں یہ دل کر رہے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم تو رسلتے دیمج میرے آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم ہو بھوک کی طلب بھی خانے کی طلب ہوئی نہ بھوک لگی کہ آپ نے حضرت عبو بکر صدیق میں بھوک لگیے جا بھی وہ خانے سے پیدا کر دیا حضرت عبو بکر صدیق چل دے چل دے چل دے چھو موڑی کون گئے نہیں تھا کہ جا کے دروازہ چھپکایا ہے تو وہ مائی نہیں کر دیئے تو مائی میں حضرت عبو بکر صدیق فرماندے نے کہ اے مائی اسی مسافرہ شانو بھوک لگیے تو مائی کہنے دیئے کہ اسی تب بہت میز بہان آئے مہمانہ دی خدمت کرنے آلے ہیں لیکن یہ چھپکا ہے تین دن تو ساڑھے گارج فاق کا آئے کوئی چیز کھانا نہیں ہے میں تو آنی خدمت دیوچ کی پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کو بیک کینا میرے آقا دی نظر پہی ایک بکری تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آج یعنی بکری میں کی ہوں گا تو چھوڑ لیئے مائی کہتی ہے کہ بکری بڑے دکھا تو بیماواری دودھ نہیں دے سکتی چال نہیں سکتی انہوں نے مہینے لینا شوہر بکرییں چلاوانے کی ہو رہا ہے کہتی ہے کہ اے اگر ٹھیک ہوندی اے بھی ایر دے لال ہوندی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اگر دودھ نہیں دے میں آگیا ہوندو دے لگ جائے گی اللہ علیہ وسلم میں آگیا ہوندو دے لگ جائے گی بھائی کہن دیب ٹھیک ہے کہ اگر تُسے دودھ چول سکتے ہو رہا تو چول لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس بکری تھی پہشانی دے رکھیا تب اپنی ایک طاقت آگئی تو ہمیں بکری نے دو دنہ بھڑی گئے کہ یہ محسوس ہویا جی میں حوضر کورسہ تھی یہ نانا بھئی ہے وقتیوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چویا ایک بانڈا مکوایا نا اور فل ہو گیا مائنو کیا جا اور برطن ہی تلہ گیا مائنو برطن دے دی جا رہی ہے برطن بھڑے جا رہے ہیں لیکن جدو آخری دفع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے مائنو یا تک کوئی بھول برطن حیث لے مائنو کہن دی مائنو کوئی نہیں برطن ہی ساڑے بڑھتا ہے اللہ سبحان اللہ دو دن ہی پیالے پڑھیں گیا دو دن ہی ساڑے پڑھیں گیا مائنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیکھت نہیں جا رہی ہے لیکھت نہیں جا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج کے دو دے پٹا حضرت عبو بکر صدیق رزه اللہ علیہ وسلم نے آمنے میں پٹا چلے گئے کہ بعد مائنو یہاں اللہ موسیقی 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 جدو میں پتلیاں چلا کے ڈھارا ہوئے جدو تک میرے آقا دیا گرلہ نہیں سننیاں اور دو تک اس نے روٹی نہیں کھانی جدو تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا گرلہ نہیں سنن لوئے اور دو تک اس نے روٹی نہیں کھانی لیکن انہوں نے محبت کہا دیا کہ میں نا پہنٹے چھوٹا لیا سی ملیا کوئی نا میں چلتی چلتی مدینے دے بزار جگئی ایک بچہ نا لے اپنا ایک بچہ ہی اوہ نا لے چلتی چلتی سمان لے گئی نا بزارے تھے بچے نظر حضرت مباکر صدیق نے پہنگی اچھا میں نے ایک گھر یاد نہیں دی مدسنا چاہ رہا کہ اس مائی نے اپنے شوارنوں نا کی دستیا اپنے کل نا رکھ لیا آج گھر ساڑے مبارک آیا سی اپنے کل میرے سون یا قد نا رکھ لیا کہ آج ساڑے گھر مبارک آیا سی مائی نے چلتی چلتی مدینے پاکچ گئی سمان لے گئی نا بچہ نا صلح حضرت مباکر صدیق کل گئی مائی کہنے یہ کہ بکھا میں دوسروں نے مبارک کی تھی ہے حضرت مباکر صدیق سوچے پہنگی کہ مائی کی رکھال دی مون کی رکھال دی مبارک نے گھال دی حضرت مباکر صدیق سوچے پہنگی کہ مائی کی رکھال دی مائی کی کہہ دیئے کہ جیڑا سب دو سوڑا ہے اوہ سوڑا نبی میرا جدا جنبی کھلانا ہے اوہ سوڑا نبی میرا جدا جنبی کھلانا ہے اوہ